اللہم مجعل فی قلبی نورا جس طریقے سے عبرار نماز پڑھتے ہیں اگر اس طریقے سے مقرب نماز پڑھے تو گویا وہ مقرب کی شان کی لائق نماز نہیں ہے کیونکہ مقرب کی نماز پھر کیسے ہوگی مقرب کی طاعت کیسے ہوگی مقرب کی وہ عبادت کی حیثیت کیا ہوگی وہ ایسے ہوگی جیسے حضور نے فرمایا کہ جبری اللہ عنہ علیہ السلام نے پوچھا مل احسان احسان کیا ہے تو حضور نے فرمایا انت عبداللہ کا انک تراہو تو اپنی رب کے ایسے عبادت کر گویا تو اپنی رب کو دیکھ کے عبادت کرتے ہو اب آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ اپنی رب کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہو اور وہی بندہ پھر اس منزل میں آ جائیں کہ جب وہ عبادت کرتے ہو تو ان کے دل میں کوئی خلش ہو کوئی غلغش ہو کوئی ریا تکبر آ جائے تو کیا یہ عبادت جوریاء اور تکبر والی ہے یہ عبادت اور وہ عبادت کا انک تراہو دونوں کیا ایک جیسے ہوں گے نہیں کبھی نہیں ہوں گے تو فلعظہ مقرب کی جو عبادت ہے وہ افضل ہے ابرار کے عبادت سے ایک اور حدیث شریف بھی سماعت فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو مسلم ہے افضل البشر بعد الانبیاء ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے تاروں جتنی نیکیہ کین کی ہے تو حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر کا نام لیا کہ عمر کی نیکیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ میرے والد صاحب کا نام نہیں لیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تیرے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں نے تیرے باپ کا نام نہیں لیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نہیں کیا ابو بکر کی ایک نیکی کی برابر نہیں کچھ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ وہ نیکی غار والی نیکی تھی جو غار میں آپ نے خدمت کی تھی حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غاری ثور میں جو آپ تین دن رہے وہ جو خدمات کی وہاں پر وہ نیکی لیکن حضور امام ربانی مجنفزانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سیدنا عبو بکر صدیق کی ہر نیکی سیدنا عمر کی تمام نیکیوں سے افضل ہے ساری نیکیاں بھی ملاے جائیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کسی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی وجہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں جس مرتبی قرب میں سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے اس مرتبے قرب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں تے فلہٰذا ان کی عبادت اگر تھوڑی سی بھی ہو تو ان کی عبادت کو فضیلت اور عجر اتنا ملتا ہے کہ وہ لا تعد ولا تحصا ہوتا ہے اور آئے سمات فرمائیں کہ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے میں مراتے میں قرب مقرمین کے عبادت کی بات کرتا ہوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعات نماز پہ بے اختلاف روایات یا ظہر کی نماز ہے یا اثر کی نماز تو حضور نے صحبا دوسری رکعات پر سلام پھئے تو صحابے کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تھا کی گئی ہے یا آپ کو صحبہ ہوا حضور کو یاد آیا اور حضور نے نماز دوبارہ سے تکمیل فرمائے حضور نے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ جب حضور کی اس صحبہ پر پڑی صحبہ پر کہ جو آپ نے صحبہ سلام پیری تھی اور رب کائنات نے حضور کو اس صحبہ میں کتنا مرتبہ اور کتنے عجر عطا فرمائے جب ان پر نگاہ پڑی تو فرمایا یا لیتنی کنت صحبہ محمد صد اللہ سے کاش کہ میری ساری زندگی کی عبادات حضور کی ایک صحبہ کے برابر ہو یہ سمجھ لے جئے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساری نیکیاں سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہے اور صدیق اپنے ساری نیکیوں کو حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحبہ پر قربان کرنے کو تیار ہے وجہ کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو جو قرب ملا ہوا ہے اللہ رب حضرت کا وہ قرب کا مرتبہ وہ ہے کہ وہاں پر اگر تھوڑی سی بھی عبادت کریں تو ان کی قرب کو ملہوزی خاطر رکھتے ہوئے الہو العالمین اسے بہت سارا عجر عطا فرما دیتا ہے اور سیدنا امام ربانی مجرف ثانی رحمت اللہ تعالی نے اس قرب کی عبادت کی فضیلت کو کسی عام مثال میں بھی سمجھائے دیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کھیتی باری کرنے والا وہ صبح سے لے کے شام تک اپنی کھیتوں میں کام کرتا رہے گرمیاں سردیاں برداشت کرتے رہے وہ حل چلاتے رہتے ہیں وہ بیج بوتا ہے وہ اس میں سے یوریا اور کھاد ڈال لیتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پانی وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں سردیوں میں بھی تکلیف ہے گرمیوں میں بھی تکلیف ہے دنوں کی بھی چین و آرام نہیں ہے راتوں کی بھی سکون نہیں ہے ان کو لیکن سارے پروسس مکمل کرنے کے بعد انہیں جو فصل ملتا ہے اس کی اجرت بڑی محدود ہوتی ہے اور فرماتے ہیں اس کی برخلاف ایک بندہ ہے جو کیتباری نہیں کرتا اس نے بادشاہ کا قرب حاصل کیا ہے وزیر مملکت بنا ہوا ہے وفاقی وزیر بنا وزیر آزم بنا تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کا کام کتنا ہوتا ہے فرماتے ہیں وہ ان کے سامنے دیوان میں سے بنے بنائے فائل ملتے ہیں اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کے جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ اسے ورقیں پلٹا دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ حضرت یہاں پر سائن کرنی ہے سر یہاں پر سائن کر لیں ہمارے ہاں آج کل کے دور میں وہ وزیر جو ہوتے ہیں ان کے گھر میں بھی ایسی لگے ہوئے ہیں گاڑی میں بھی ایسی لگے ہوئے ہیں آفیس میں بھی ایسی لگے ہوئے نوکر چاکر بھی موجود ہیں وہاں جا کے ان کو فقط حاضری کرنی ہوتی ہے اور محدود فائلز پر اس نے سگنیچر کرنا ہوتا ہے تو آپ سوچئے کہ اس وزیر کو جو تنخواہ اور عجرت ملتی ہے وہ کتھیباری کرنے والی زمیدار سے کئی گناہ بہتر اور زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے ہمیں سمجھایا کہ وجہ کیا ہے وہ بھی ایک انسان ہے ان کا کام کم ہے اور عجرت زیادہ ہے اور کتھیباری کرنے والی زمیدار ان کا کام زیادہ ہے اور عجرت محدود ملتی ہے کم ملتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ مثال میں سمجھانے کیلئے آپ کو ارز کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے بادشاہ کا قرب حاصل کیا ہو وہ اپنی قرب کی لحاظ سے جتنا بھی بادشاہ کی قریب جاتا رہے گا عمل کم ہوتا جائے گا لیکن ان کی عجرت زیادہ ملتی جائے گے انہیں عجر اور سوا یہ نہیں ہے کہ وہ عمل نمازیں پانچ تھی اور وہ چار پڑھیں گے نہیں ایسے نہیں روزے تیس تھی اور وہ انہتیس لکھیں گے تو عمل پورا ملجا نہیں ان کی ہر عمل پر جو بندہ بادشاہ سے دور ہے جو الہ العالمین کے قرب حاصل نے کر چکا وہ تیس روزے رکھنے کے بعد انہیں جو عجرت ملتی ہے عجر ملتی ہے وہ کم ہوگا اور ایک بندہ جو اللہ رب عزت کے وصل قرب میں گیا ہو اللہ کے مراتب میں قرب کو تو ہی کیا ہوگا وہی تیس روزے رکھیں گے تو انہیں عجر اور سوا بڑی کثیر مقدار میں ملتا رہے گا فرماتے ہیں کہ اگرچہ صوفی ظاہری طور پر لوگوں کے ساتھ تو وابستہ رہتا ہے ہم نے کہا کہ کائن ان کی ایک معنی ہے وابستہ تو اگر ظاہری معنی بھی لیا جائے تو یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے ظاہری طور پر وہ لوگوں کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور صورتن لوگوں کے ساتھ مشغول رہتا ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے یہی زندگی بھی گزار لیتے ہیں شادیاں بھی کر لیتے ہیں بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں دنیا والوں کے ساتھ ظاہری طور پر وہ مشغول رہتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ زاہراً تو لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے لیکن فی الحقیقت وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے ان کا باطن اپنی رب کے ساتھ وابستہ رہتا ہے سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کی کچھ استلاحات ہیں اور ان استلاحات میں سے ایک استلاح یہ ہے کہ خلوت در انجمن ساری لوگوں کے ساتھ انجمن میں بیٹھا ہوا ہے بیفل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ان ساروں کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود بھی یہ ایسے ہیں جیسے وہ خلوت میں ہو کیسے خلوت میں ہو ان کا دل کسی بھی لحظی اور لمحے اپنی رب سے غافل نہیں ہے اپنی رب کے ساتھ ان کا دل جو ہے وہ لگا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ تو سورتاں وابستہ ہوگا لیکن فیل حقیقت لوگوں سے وہ دور رہے گا جسمانی طور پر نہیں جسمانی طور پر لوگوں کے اندر ہی رہے گا لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا رہے گا لیکن حقیقتا ان کا باطن جو ہے وہ ان لوگوں سے الگ ہوگا ملتا جلتا رہے گا